اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہائپر جومیٹک فنکشن ٹھیک ہے ہائپر جومیٹک فنکشن کو سٹڈی کرنا آج ہم نے تو یہ ہائپر جومیٹک فنکشن ہے کیا یہ سپیشل ٹائپ آف فنکشن ہے جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں بیسل فنکشن پڑھتے ہیں اس کے علاوہ لیجنڈر فنکشن پڑھتے ہیں ان کے سریز سولوشن فائنڈ کرتے ہیں پھر ان کے آفے کی کچھ اور پروپٹیز بھی ہیں پروپٹیز کو یوز کرتے ہیں تو یہ جو ہمارا ہائپر جومیٹک فنکشن ہے سیم ویسے ہی ہے ہم اس کا سب سے پہلے فروبینیس میتھڈ لگا کر اس کا کیا فائنڈ کریں گے سریز سولوشن فائنڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس کی کچھ پروپٹیز کریں گے انٹیگرل ریپریزنٹیشن ہے وہ بھی ہم یوز کریں گے تو ہائپر جومیٹک فنکشن کی سب سے پہلے ہم ہسٹری دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ہسٹری میں کیا ہے اس ہائپر جومیٹک فنکشن کو سب سے پہلے کس نے سٹڈی کیا یا کس کس نے یوز کیا کون کون سے سائنٹس تھے تو ان کے بارے میں جان لیتے ہیں The term ہائپر جومیٹک was introduced by جان ویلس کھیک ہے کہ کوئی جان ویلس نامی سائنٹس تھا جس نے اس term ہائپر جومیٹک کو سب سے پہلے سٹڈی کیا کس میں in his book 1655 1605 میں اس term ہائپر جومیٹک کو سٹڈی کیا ٹھیک ہے یا یوز کیا which also appear in the work of آئیلر گاز ریمن and کومر ہم جب آگے ہائپر جومیٹک فنکشن کے بارے میں پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے گاز کا بھی یہ فارمولہ ہاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ گاز گاز ثیورم بھی آئے گا کومر ثیورم بھی آئے گا تو یہ ساری چیزیں جو یہ سائنٹسٹ ہیں آئیلر ہو گیا گاز ہو گیا انہوں نے بھی اس ہائپر جومیٹک ٹرم کو یوز کیا یا اس کو سٹڈی کیا ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے ملن ملن بان سٹڈی اس انٹیگرل ریپریزنٹیشن ٹھیک ہے جب ہم آگے چل کے پڑھیں گے تو اس کی انٹیگرل ریپریزنٹیشن آئے گی کیا آئے گی انٹیگرل ریپریزنٹیشن آئے گی جو کہ ملن بان نے سٹڈی کی تھی ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کی ہسٹری تھوڑا سا اور مزید ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اور کیا کیا ہے تو اس کے علاوہ پھر ہم آگے چلیں گے کہ ہم نے اس میں اور کیا چیزیں پڑھنی آج ٹھیک ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تھوڑا سا بس اس کا انٹیگرل ہے کہ ہائپر جومیٹک فنکشن کیا ہے ٹھیک ہے اور اور اس ہائپر جومیٹک فنکشن میں جو یوز ہوتا ہے اس کو ہم پوچھ ہیمار سیمبل ایک ٹرم یوز ہوتی ہے پوچھ ہیمار سیمبل تو ہم دیکھیں کہ پوچھ ہیمار سیمبل کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک وہ بس کتنا سا ہی ہے ٹھیک ہے ہاؤوئیور ہاؤوئیور دہ فرسٹ انٹیگرل فرسٹ انٹیگرل چیز موٹس کیا ہیتیگرل دہ فرسٹ ہیشتر ہی شویر کیا ہیمارا ٹھیک ہے آج به آج آج موسیقی ہیمارا ٹھیک ہے لیکن موسیقی 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 ہاؤوئیور گاز و آلا فرست میں تھیک ہے گاز کون تھا جو سب سے پہلے اس ہائپر جومیٹک فنکشن کو اس نے سٹڈی کیا یعنی کہ اس کی جو اگزیکٹلی ٹریٹمنٹ کہہ لیں گے اس کے سریل سلوشن فائنڈ کرنا جو سب سے پہلے کیا تھا وہ کون تھا گاز سا گاز نے ہائپر جومیٹک فنکشن کا سریل سلوشن فائنڈ کیا اور اس کی بہت ساری ترابیٹیز کو بھی سٹریڈی کیا اس نے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ فسلی سٹریڈی کیا اس کے علاوہ فسلی اگر ہم نے ہائیپر جو میٹک فنکشن کو سٹریڈی کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے کسیز کا پتا ہونا چاہیے پوچ ہیمبر سمبل کا پتا ہونا چاہیے اب یہ پوچ ہیمبر سمبل کیا ہے پوچ ہیمبر سمبل جنرلائزیشن ہے اس کی فیکٹوریل کی فیکٹوریل کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ فیکٹوریل کیا ہوتا ہے تو یہ جو پوچ ہیمبر سمبل ہے وہ کیا ہے جنرلائزیشن ہے کس کی کو اس کی فیکٹوریل کی تو اس کو دیکھتے ہیں یہ کیسے جنرلائزیشن ہے فیکٹوریل کی بہت ہی ایزی ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں پوچ ہیمبر سمبل کو تو ہمارے لیے ہائیپر جو میٹک فنکشن کو سمجھنا ایزی ہو جائے گا کیونکہ یہ اس میں ہائیپر جو میٹک فنکشن میں پوچ ہیمبر سمبل یوز ہوتا ہے اگر ہمیں اس کا بارے میں آسانی سے پتہ لگ جائے تو ہم آسانی سے hyper geometric function کو بھی سمجھ سکتے ہیں تو پوچھ ہمار سیمبر جو define ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے alpha small brackets n اور اس کو ہم لکھتے ہیں alpha into alpha plus 1 into alpha plus 2 into alpha plus 3 so on اور alpha plus n minus 1 یہ اس کی definition ہے کس کی ہے یہ پوچھ ہمار سیمبر کی ہے alpha small brackets اور یہاں پر n لگے گا اور define ہوتا ہے alpha into alpha plus 1 into alpha plus 2 into alpha plus 3 up to alpha plus n minus 1 minus 1 جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے generalization ہے کس کی factorial کی اور اگر ہم میں یہاں پہ لکھوں n factorial وہ کیا ہوتا ہے n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 so on 3 2 1 تو یہ کیا ہے اس کے آگے مزید generalization اگر یہاں سے ہم دیکھیں تو دیکھیں n into n minus 1 n minus 2 یہ کم ہوتا جا رہا ہے جبکہ ہمارے پاس جو پوچھ ہمار سیمبر ہے وہ increase کرتا جا رہا ہے alpha alpha plus 1 alpha plus 2 اور alpha plus n minus 1 تک جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ definition ہے کس کی پوچھ ہمار سیمبر کی اب اس پوچھ ہمار سیمبر کا connection ہے یا link ہے کہ اس کے ساتھ gamma function کے ساتھ جو ہم نے gamma function پڑھ رکھا ہے اس کے ساتھ بھی اس کا کچھ نہ کچھ link ہے تو وہ کیا link ہے وہ دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا proof ہوگا وہ دیکھیں گے اور پھر ہم ہم بڑھ جائیں گے اپنے hypergemetric function کی طرف ٹھیک ہے یہاں پہ یہ n is greater than zero and sorry alpha and n is non negative integer long okay next we can also اللہ اللہ ہم اس پوچھ ہیمر سمبل کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں گیما فنکشن میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیسے لکھیں گے وہ اس طرح لکھیں گے alpha n یہ پوچھ ہیمر سمبل کی definition ٹھیک ہے اور یہاں پہ آئے گا alpha plus n گیما over alpha گیما ٹھیک ہے that is alpha greater than 0 and n is greater than equal to 0 یہ ایک proof ہم نے کرنا ہے کہ یہ ان کا آپس میں relation کیسے بنتا ہے پوچھ ہیمر سمبل کا کیونکہ یہ کیا ہے پوچھ ہیمر سمبل ہے اور یہ کیا ہے یہ گیما فنکشن ہے تو ان دونوں کا آپس میں connection کیسے ہے گیما کا اور پوچھ ہیمر سمبل کا آپس میں کیسے connection ہوتا ہے اس کو دینا ہے تو یہ چھوٹا سامنے proof کرنا ہے by definition کیونکہ یہ definition وہ use کریں گے اور یہ چھوٹا سا proof کریں گے اور یہاں سے ہی ہم ایک result بھی بنائیں گے وہ بھی بہت easy ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ کیسے ہم نے سوال کرنا ہے ٹھیک ہے proof میں ہم دیکھتے ہیں definition of 4 چھوٹا سمبل 4 چھوٹا سمبل کیا ہے alpha n into alpha plus 1 into alpha plus 2 so on of alpha plus and minus 1 اور اگر میں کہوں گے یہ ہماری equation number 1 ٹھیک ہو گیا اب میں کیا کرتا ہوں اب میں یہ کرتا ہوں کہ یہ as it is لکھ دیتا ہوں alpha into alpha plus 1 alpha plus 2 so on alpha plus and minus 1 اوکے اس کو multiply کرتا ہوں کس کے ساتھ alpha minus 1 alpha minus 2 so on اور 3 2 1 کے ساتھ کوئی issue تو نہیں نہیں اب اس کے نیچے بٹے میں ہم کیا کرتے ہیں divide کر دیتے ہیں کس سے alpha minus 1 سے alpha minus 2 so on 3 2 1 ہم نے کیا کیا ہم نے just poach hammer symbol کی definition لکھی multiply کیا same اور divide کیا ایک value کے ساتھ multiply بھی کر دیا اور divide بھی کر دیا اب تھوڑی سی changing کرنی چین کیا کرنی ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ لکھ دیتے ہیں alpha plus n minus 1 alpha plus n پھر آگے آئے گا alpha plus n minus 2 آئے sorry minus 2 so on چلتے چلتے آپ کے پاس آجائے گا alpha اور آجائے گا alpha minus 1 alpha minus 2 so on اور یہ آئے گا 3 2 1 اور نیچھے آجائے گا alpha minus 1 alpha minus 2 so on اور 3 2 1 کیا کیا میں نے یہ کیا کہ ہم نے سب سے پہلے یہ term لکھی alpha plus n minus 1 پھر اس سے پیچھے والی term اس سے پیچھے والی term اس سے پیچھے والی term یہاں تک آئے alpha یہ alpha تک آگے اس کے بعد میں نے یہ والی term ترطیب سے لکھ دی alpha minus 1 alpha minus 2 so on up to 1 اور نیچھے والا as it is لکھتا ہے اب یہاں سے اگر ہم دیکھیں یہ کس کی definition بن رہی ہے یہ definition بن رہی ہے یہاں پر alpha plus n minus 1 factorial اور نیچھے بن رہا ہے alpha minus 1 factorial ٹھیک ہے دیکھیں یہ alpha minus 1 alpha minus 2 up to 1 ہے یہ easily ہم نے لکھ لیا اس کو تھوڑا سا change کیا اس کو پہلے لکھا اس سے پیچھے والی term کیونکہ ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں یعنی decrease کر رہے ہیں اور ہماری جو ہم نے definition پڑی ابھی پوچ ہے مرکی increasing ہے تو یہ ہم نے decreasing کی پڑی تھی وہ کس کی تھی factorial کی تو یہ والی term سب سے پہلے اس سے چھوٹی alpha plus n minus 1 factorial over alpha minus 1 factorial اوکے تو اب ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کیا لکھ سکتے ہیں اس کو میں لکھ سکتا ہوں equal to implies کر کے لکھ دیتے ہیں alpha plus n gamma over alpha gamma ٹھیک ہے اور یہ ہم نے proof کرنا تھا alpha n is equal to کیا آئے alpha plus n gamma over alpha gamma اب یہ یہاں سے میں نے اس کو کیسے لکھا میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ لوگوں یہ ہمارے پاس جگہ کام ہے یہ ہمیں اٹھا آتی یہ لکھ دیتا اوکے تو آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہم نے gamma function properties پڑی تھی اور gamma function properties میں ایک result پڑھا تھا n plus 1 gamma equal ہوتا ہے n factorial یہی چیز ہے یہاں پہ n factorial ہے n plus 1 ہے یہاں پہ alpha plus n minus 1 factorial اس n کی جگہ میں کیا کرتا ہوں میں میں لگا 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 alpha plus n minus 1 factorial ایسے ہی ہے یہاں پہ کیا آنا چاہیے alpha plus n minus 1 plus 1 gamma n ہے n plus 1 ہے value additive or plus 1 جیسے n کے ساتھ plus 1 اس value کے ساتھ plus 1 یہاں سے cancel out ہوتا ہے alpha plus n اس کی جگہ ہم یہ لکھ دیکھ ہی نیچے دیکھیں اگر alpha minus 1 factorial ہے تو ادھر کیا ہے alpha gamma ہے کیوں کیونکہ یہاں پہ n ہے تو ادھر ہے n plus 1 اور ادھر کیا ہے alpha minus 1 تو یہاں آنا چاہیئے alpha minus 1 plus 1 gamma تو یہ cancel out ہوگا تو پیچھے alpha sorry gamma alpha بچ جائے گا تو یہ ہی کیا ہم نے اس کی جگہ کیا لکھ دیا یہ لکھ دیا تو آپ reference دے سکتے ہو اس result کا کہ یہ result ہم جانتے ہیں اس ہی base پر ہم نے اس کو دیکھ کر یہ لکھا ہے اور اس کی جگہ پر یہ لکھ ہے تو ہمارا result بنا وہ proof ہو گیا alpha n alpha plus n gamma over alpha gamma اوکے تو یہاں سے ہی ہم ایک اور result generate کرتے ہیں کون سا result generate کرتے ہیں دیکھیں اگر میں یہاں پہ لکھوں کہ put n is equal to zero اگر میں اس کو کہہ equation number two in equation number two equation number two میں جب n equal to zero put کریں گے تو آپ کے پاس کیا گا zero اور یہاں پہ آئے گا alpha plus zero over alpha یہاں سے آ جائے گا one یہ آ جائے گا result پوچ ہیمر سیمبل میں جب آپ n کی جگہ zero put کرتے تو آپ answer کیا آتا ہے one آتا ہے اور اگر n کو رکھو one alpha one رکھو اگر two رکھو تو alpha into alpha plus one اور three رکھو alpha into alpha plus one into alpha plus two یہ اسی طرح جیسے جیسے آپ n کی value increase کرتے جائیں گی ادھر بھی values increase کرتے جائیں گی جیسے factorial میں ہوتا تھا وہ decrease ہوتی جائی جائی اور اس میں کیا ہوگا یہ increase کرتے جائیں گی ہوتی ہے اگر let's suppose a کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ a is equal to a 1 تو z آجائے جو بھی value ہوگی اگر 1 0 لیں 1 1 لیں تو 1 مزید اس کے ساتھ جیسے n کی value increase کریں یہ values بھی اسی طرح poach chamele to use to use بڑھتی چلی جائیں گی اوکے اب اس کو ساف کر دیتے ہیں اب میں define کرنے لگا ہوں hypergeumatic function جس کا ہم نے بعد میں series solution بھی define کرنا ہے اوکے وہ کیا ہے who want alpha beta gamma x اس طرح define ہوتا ہے یہ notation ہوتی ہے hypergeumatic function کو define کرنے کی alpha beta gamma x اور یہ جو x یہ کیا ہے variable ہے کیا ہے اور ہم نے اوپر کیا لکھا 1 variable تو یہ 1 variable تو پھر یہ کیا ہیں یہ کیا parameters ہیں کیا ہیں parameters یہ 2 alpha beta یہ 2 اور یہ 1 اس کا مطب یہ 2 parameters یعنی 2 parameters in numerator and 1 parameter in denominator وہ کیسے ابھی لکھتے ہم اس کو لکھتے ہیں alpha n beta n over gamma n جہاں پہ آتا x power n over n factorial یہ ہمارا hyper geometric function ہے اس پر define ہوتا ہے alpha beta اور gamma n کے ساتھ ہے تو یہ کیا ہے poach hammer symbol ہے is two parameters in numerator کیونکہ یہ کیا ہے parameters in numerator 2 denominator denominator 1 is 2 1 لکھا ہے کچھ books میں یہ لکھا بھی نہیں ہوتا تو کوئی issue نہیں ہے 2 1 لکھا ہے تو آپ کو پتا ہو نا چاہیئے 2 parameter numerator numerator میں ہے 1 parameter کسی ہے denominator میں اور یہ parameters ہیں اور یہ x ہے یہ کیا ہے variable ہے یہ define ہوتا ہے alpha n beta n over gamma n into x power n x raised to the power n over n factorial okay تو اس کو ہم کہتے ہیں hyper geometric function of one variable اور اسی کا ہی ہم نے کیا کرنا ہے series solution find کرنا ہے کیا کرنا ہے series solution find کرنا ہے اب میں آپ لکھوا دیتا ہوں hyper geometric equation یا differential equation لکھوا دیتا ہوں جس سے ہم یہ والا function بنائیں گے کیسے بنائیں وہ آپ کو بیسل اور لیجنڈر میں use کرتے رہیں ٹھیک ہے تو وہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے تو یہ جو ہماری definition ہے sorry differential equation of hyper geometric function hf differential equation of hyper geometric function h means hyper geometric and f mean function تو یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ ہے x into 1 minus x okay d square y over dx square plus gamma minus alpha plus beta plus 1 plus 1 into x or dy over dx minus alpha beta y is equal 0 یہ ہماری کیا ہے differential equation x hyper geometric function کی this equation was was studied was studied gauz تو یہ ہماری کیا ہے ڈیفرینشل ایکریشن ہے کہ اس کی ہائپر جومیٹک فنکشن کی اس کو سٹڈی کیا تھا اس نے گاز نے اس کا ہم نے کیا نکالنا ہے سریز سولوشن نکالنا ہے یوزنگ فروبینیس میتھرڈ تو وہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے تو یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ کمپلیٹ ہوا بس انٹروڈکشن تھا اور اس میں ہم نے پوچھ ایمر سیمبل کی ڈیفنیشن کو بھی سٹڈی کیا پوچھ ایمر سیمبل کیا ہوتا ہے انشاءاللہ باقی ہم کل کریں